سینئر تذجیعہ کار جناب چودری عسد عباس صاحب ناظرین آج آٹھ قومی اسمبلی اور تین صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر زمنی انتخابات ہوئے ہیں الیکشن کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سامنے آئے ہیں جس میں حلقہ 237 کراچی سے عمران خان صاحب کو شکست ہوئی ہے باقی چھے نشستوں کے اوپر عمران خان صاحب نے برتری اصل کی ہے اور آسر صاحب بہت شکریہ صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے ناظرین کو آپ ذرا اگاہ کر دیں کہ کیا پی ٹی آئی اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس آئے گی سبھیل چون صاحب دیکھیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آٹھ قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں ان میں عمران خان صاحب نے ایک نہیں دو نشستیں روز کی ہیں دوسری میں نشست ہے ملتان سے جو کہ شاہ محمود قراشی کی زد کی وجہ سے لوز ہوئی ہے جب یہ تیپ آیا تھا پی ٹی آئی کے اندر کے تمام سیٹوں پر عمران خان ہی امیدوار ہو گئے تو شاہ محمود قراشی نے اپنی بیٹی کے لیے وہ سیٹ مانگ لی اور اس کے لیے انہوں نے کمپیم بھی چلائی بھرحال جیس طریقے سے وہ چلاتے رہے اور ان کو ایک سٹائل ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ملتان میں شاہ محمود قراشی کے روئیے کی وجہ سے پہنچا اس لیے کہ جب دیکھیں آپ کی پوری پارٹی ہی قومی اسمبلی سے مصطفی ہو چکی ہے اور دوبارہ آپ صرف ایک پاور کے لیے اور ایک سیاست کے لیے باور کرانا چاہتے ہیں مخالفین کو کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے پبلک عمران خان کے ساتھ ہے لیکن عمران خان کے ہر کینی ڈیٹ کے ساتھ تو نہیں ہے اور کینی ڈیٹ ٹو کینی ڈیٹ جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں لہذا وہاں پر سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے بڑے اچھے طریقے سے پتے کھیلے اور بہت سارے ان کے جو جلسے اور میٹنگز تھی وہ میں نے ابزرب بھی کی اس میں انہوں نے یہی دلیل پیش کی کہ دیکھیں ایک کینی ڈیٹ ہے جس کو حلف ہی نہیں لینا قومی اسمبلی کا اور نہ قومی اسمبلی میں جا کے عوام کی مسائل کی اوپر بات کرنی ہے اور نہ مسائل کو حل کرانا ہے تو ایسے میں آپ کیوں موٹ زائے کرتے ہیں یہ ساری کمپین یوسف رضا گلانی کی بڑی کامیابی سے چلی اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی سولہ جماعتیں بڑی کامیابی سے چلی اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی سولہ جماعتیں سولہ جماعتیں سولہ جماعتیں ٹھیک ہے خانہ پوری ہے لیکن یہ ہے کہ ورکنگ جو ہے نا وہ دو چاری جماعتیں ہیں پنجاب کے اندر جو میٹر کرتے ہیں پنجاب میں اے این پی بھی نہیں ہے اور جے جوائی بھی نہیں ہے ٹوٹل تین جماعتیں ہیں پیپلس پارٹی نون لیگ اور کسی حد تک کوئی علاقائی جماعت جو ان کے دارے ہیں باقی تو مولانا کی پارٹی پنجاب میں تو آئے گی تو ایسے میں چھے نشستیں جیت کر اب عمران خان نے تو ایک نشست کا بھی علف نہیں اٹھا نا اور پانچ نشستیں تو پھر خالی کی خالی رہ جائیں گی کیونکہ وہ تو آیا کہ نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا وہ اس پالیسی پر گمزن ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی جنگ ہے اور سیسی جماعتوں کے ساتھ بھی جنگ ہے اور عوام جو ہے عوام کو انہوں نے دیوانا ہے لیکن عوام کو ون پائنٹ ایجنڈے پر سوچ نہ ہوگا کہ ایک شخص جس کو وہ چاہتے ہیں اور اس کو ووٹ کرتے ہیں تو کیا ان کے ووٹ کا استعمال بھی وہ کہیں کرے گا کب کرے گا مہنگائی کا توفان ہے بیرزگاری ہے بے شمار مسئلے مسائل قوم کے بہت زیادہ ہوگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سہلاب سے متاظرہ صورتحالیت انشار صورتوں کے لئے وہ اس کی ایک الگ کہانی ہے جو حکومتیں تو ہر دور میں کہتی ہیں کہ جی ہمیں مدد کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر وہ ہی رونا دھونا ہے غریب آدمی کا اور اس تک جو ہے وہ حکومتی امتاد نہیں پاہنسا اچھا سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو سب کو مل کے سوچنا ہوگا قوم کے لئے ملک کے لئے کہ ملک کن علاق میں آئیں ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ نون لیگ بھی سوچے پی ٹی آئی بھی سوچے پپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے اگر یہ لوگ مہبے وطن ہیں سب کو سوچنا چاہیے دیکھیں بہت یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو لوگ بیٹھے ہیں تو ہم نے بھی اپنے مہبے وطن کے کارٹ جیب میں ڈالے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ کوئی مہبے وطن نہیں ہے میں نے کل کے تحزیے میں بھی یہی کہا تھا اور اکثر و بشتر میں یہ بات کرتا رہا کہ صحافی جو ہے وہ کوئی پارٹی نہیں ہوتا بلکل ہے صحیح ہے وہ عوامی نمائل ہے کہ ہم عمران خان کی مخالفت بڑے مخالفت کریں اور پھر ٹی آئم کو خام خواہی سپورٹ کرتے جائیں نہیں ہرگز نہیں آج جو صورتحال مسلم لیگ نواز کو درپیش ہے وہ صرف اور صرف جیسے زد سینہ شاہ محمود قریشی کی سیٹ لینے کی کسی طرح شہباز شریف کی وزیراعظم بننے کی زد نے مسلم لیگ نون کو ڈپویا ہے اور میرے یہ رائے ہے کہ شہباز شریف اپنی وزارت عظمہ تو کر گئے ہیں بلکل ہے صحیح ہے اب وزارت عظمہ میں نام لکھوا گئے تاریخ میں ان کا نام آ گیا لیکن وہ عوام کے لیے پارٹی کے لیے آن پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کر پائے کچھ بھی نہیں کر پائے اور میں نائی کا تفاہن ہیں لوگ بیروزگار ہیں بہت سارے بسلیں مسائل ہیں سار پچیس تیززار تنخواہ لینے والا بندہ آپ کا کیا خیال ہے اس دور میں اپنا ذاتی جو جیب خرچ ہے وہ بھی پورا نہیں کر سکتا تو باقی مسائل سے کیسے وہ لڑے گا بجٹ ہی نہیں بلکل بجٹ ہوگی ہیں چیزیں اچھا دوسری بات سار میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کیا لانگ مارچ ہوگا کیونکہ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرا ایک سیکرٹ ہے یہ میں کسی بھی ٹائم افتے کا ٹائم نہیں لوں گا آپ میں کو دو افتے کا ٹائم نہیں لوں گا دس دن کا ٹائم نہیں لوں گا میں یہ کام جو ہے وہ ایک دن میں کر سکتا ہوں آپ اس کے حوالے سے کیا گیا ایک یہ میں ون پوائنٹ اجنڈے میں عمران صاحب انہیں چیزیں نشستیں جیتی ہیں بلکل اور وہی لانگ مارچ ہو شام لانگ مارچ ان کے بڑے تادی جو ہے شیخ رشید کو میں نے پہلی دور جذبتی طور پر دیکھا ہے کہ وہ ایک چینل پر بیٹھے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بس کر دیں عمران صاحب بہت دیر ہو رہی ہے اور بہت اپنی بورٹ کر دیں تو یہ ارمی کے جو کہہ رہا تھا کہ جی مستقبل عمران کے ہاتھوں میں ہے اور وہ ہی سروائی کرے گا اور وہ ہی آ کے کون کی صحیح لیڈرشپ اس کو دے گا اب وہ بھی مایوسی سے دو چاہ رہے ہیں ایسے میں عمران خان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ پارلیمانی سیاست کرنا چاہتے ہیں یا انقلاب لانا چاہتے ہیں انہوں نے عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا وہ ایک نشست پر قومی اساملی میں جا کے علب اٹھائیں باقی اپنے ارکان کو بھی اساملی میں جانے کی تریب دیں اور باقی چھے نشستوں پر پھر زمینی الیکشن ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی اگر یہ منت کریں گے تو ہزارے پی ٹی آئی کو یہ نشستیں مل جائیں گی یہ ایشو نہیں ہے لیکن اگر ان کو انقلاب کی رابع جانا ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ سواب ہے جس کا جواب شاید ابھی تک ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ اگلا لائے عمل کیا ہے بھارا یہ ہے کہ یہ فارمالٹی پوری کریں گے حکومت نے اپنی طور پر تحریک کی بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا سارا ایک چیز ہو رہی ہے کہ آبد شہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے دل سے ہوتا ہے کہ کمپین چلائے اور دور ٹو دور جائے ایسا نہیں کیا ہے رانہ صنع اللہ نے جس کا نتیجہ آبد شہر علی کو بہتنا پڑا اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو حالیہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے بجلی کے بل، گیس کے بل اور سب سے بڑھ کے جو پیٹرول کی صورت یہ یہ سارے کا رد عمل عوام نے دیا ہے عوام ظاہر ہے کہ کسی کے ذر خرید غلام نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا کسی پارٹی کے ساتھ نکاح ہوئے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہمارے لئے کون سٹکل کر رہے ہیں کون ریلیو کا ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو کیونکہ نون لیگ کچھ نہیں کر رہی تھی اور کچھ نہیں کر رہی تو اس کو نتیجہ مل گئی ہے بلکہ میں نے تو آج سے دو اڑھائی ماہ پہلے بھی ایک ترزی میں یہ ہی کہا تھا کہ دیکھیں یہ آئندہ قومی اندخابات کے اندر پانچ آٹھ سٹریں اگر نون لیگ پورے پنجاب سے لے جائے تو بڑی بات ہوگی ورنہ اس کی کار کرگی تو بلکل زیرو بٹا زیرو اچھا سار اس میں ایک سوال میں یہ بھی آپ سے پوچھنا ضروری سا ہمیں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں آیا کہ نون لیگ کا مستقبل کیا ہے اور پپلز پارٹی کا کیا ہے پی ٹی آئی کا کیا ہے آپ اپنے تجزیہ میں کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ جہاں تک بات ہے پپلز پارٹی کی تو وہ تو دیکھیں تمام جتنے بھی سینئر سیاستدان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں کامیابی کے لیے آسفری زرداری کی سیاست کو سکانٹی کرنا ہوگا اور سیاست میں کام از کام پی ایس ڈی ہونا چاہی ہے کوئی شک نہیں ہے جی اس بات بزار اچھا بات یہ ہے کہ آسفری زرداری نے ٹوٹل دو ہی ایرمینے کھڑے کیا دے ایک کراچی سے اور ایک ملدان سے انہوں نے وین کیا بڑے باوکار طریقے سے ان کی باپسی ہوئی ہے اور قومی اسمبلی کے اندر بھی ایکچولی اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی دو نشستوں میں اضافہ ہوگیا ہے چونکہ پی ڈی آئی نے تو جانا ہی نہیں ہے تو ان کی عددی پاور میں دو ارکان کا اضافہ ہوگیا ہے یہ ایک خوش آئینی بات ہے ہاں یہ الگ چیز ہے کہ اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے اسمبلی میں اور یہ جو ان کی مطالبات ہے پی ڈی آئی کے یہ کیا رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عمران خان کو بھی اپنی صفوں میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا ہوگی اور کچھ چھانٹی کا جو عمل ہے اس کو بھی بروے کار لنا ہوگی بالکل ایسا ہی ہے ناظرین بہت شکریہ تھی آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا ہم آپ کے شکر بزار ہیں ہمارے بطن نیوز سراموار کے نام سے ڈی آئی کے کچھ